کنزلہ مکھے علیہ ڈھازپور میدار میں بھارتی خارج سرکشہ مانک پرادی کرن اور ہیماچل پردیش سوستے سرکشہ اور مینی مہ دوارا ایٹ رائٹ میلے کا آئیشن کیا گیا جس میں مکھے ونتری جائرام تھاکو نے بطول مکھے اتیتھی شرکت کی بات تو آج میں بشیش اس کارکم کے مادیم سے سب کلو میں اس کا جو آئیشن کیا گیا ہے اس کے لئے میں بدھائی بھی دیتا ہوں شاشن کو بھی اس کے آئیشن جتنے جو بھی بحق کر رہے ہیں ایٹ گوڈ انڈیا جو ایک آبھیان 2018 سے چلا ہے اس کارکم کے اتیات آج کلو میں بھی کارکم ہے مطوپون یہ وشہ ہے کہ ہم اچھا پوشٹک بھوجن گرہن کریں جانکاریاں کم ہونے کے باوجود ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں تک صحیح بات پہنچانے کا پریتن کریں ایسے کارکم کے مادیم سے تاکہ سواستے کے لئے جو بھوجن ہم لیتے ہیں وہ بھوجن اپیوگی ہو جنگ پھوٹ کو ہم آوائیڈ کریں اور جو بھی ساری چیزیں ہماری بہت پرانے سمیسے پرچالی تھی اس میں بھی اگر ہم بہت ساری چیزیں جو ہوتی تھی وہ جو پوشٹک ہوتی تھی جن کے اپیوگ کرنے سے بیماریاں کم لگتی تھی تو ایسے ایسے میں مجھے لگتا کہ آگے بڑھ کر کے ہم کو کام کرنے کیا چکتا اور بشیش طور سے مجھے اس بات کو لے کر کے ضرور کہنا ہے کہ ابھی حال ہی میں ہماری جو ایک بیٹک ہوئی تھی جس میں نیتی آئیو کے میمبر جو ہے ڈاکٹر پول آئے تھے انہیں ہمارچل کے سندر میں کپوشن سے سمندیت کچھ جانکاریاں دی تھی اور اس میں وہ چونکانے والے آنکھڑے تھے ہماری لیچنٹا کا وشہ تھا ہمارچل پردیش حالان کے اس دشتری سے بہت کچھ پیرامیٹر میں بہت اچھا ہے لیکن پھر بھی اس کے بعد ہم کو ابھی تک بھی پوسٹک گھوڑن کی دشاہ میں بہت سارے قدم اٹھانے کی آفشکتہ ہے ایسا محسوس کیا گیا ہے تو اس دشتری سے یہ آج کا یہ میلا جو یہاں پر یہ کارکرم جو کیا گیا ہے یہ بہت 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 مطلب ہے تو مجھے لگتا کہ ان ساری جانکاری کو عام جنت تک پہنچانے میں ہم کامیاب ہوں گے تو نشتری طروب سے اس کا اثر ہوگی سیچویشن کو لے کر میں اتنے کہنا چاہتا ہوں ہمارکہ ہمارشل پردیش میں پچھلے کافی دنوں سے ایکٹیو کیسز کے نمبر کم ہوئے ہیں لیکن پھر بھی چنتہ کا وشہ ہے کیونکہ نیا ویریانٹ جو آیا ہے اومیکرون جس نے پوری دنیا کو چنتہ میں ڈالا ہے اور بھارت میں بھی اس طرح کے ماملے کافی جگہ آ چکے ہیں ابھی تک ہمارشل پردیش میں اومیکرون کے کسی ویریانٹ کے پشتی تو نہیں ہوئی ہے لیکن پھر بھی ہم کو سابدھان رہنا ہے کوبیٹ کم ہوا ہے ہمارا آنکڑا کافی کم ہوا ہے ایکٹیو کیسز کا لیکن پھر بھی مجھے لگتا کہ اور زیادہ سابدھان ہو کر کے کام کرنے کیا شکتا ہے تو خاص طور سے اب کرسپس آ رہا ہے کرسپس کے لیے بہت سارے ٹوریسٹ آتے ہیں اور جو ٹوریسٹ ڈیسٹینیشن ہے وہاں پریٹک آئیں میں اس بات کے لیے کہوں گا کہ آئیں ضرور لیکن کوبیٹ کے نیموں کا پالک کریں اور نئی سال پر بھی جو نئی ڈیوئیئر پر بھی ہمارچل پردیش میں بہت سارے ٹوریسٹ آتے ہیں وہ بھی کوبیٹ کے نیموں کا پالک کریں اور پرشاہشن سے اس کے لیے بشیش طور سے آگرے کیا ہے کہ جہاں زیادہ کراؤڈ ہوتا تو کراؤڈ کو ریگولیٹ کرنے کا میکنیزم ڈبل اپ کریں ماسک پہنے اور اس طرح سے جو سوشل ڈیسٹینسنگ وہ ساری چیزوں کا دھیان میں رکھتے ہوٹل میں بھی جتنے بھی ہمارے ہوتل والے ہیں چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہے چاہے پرائیوٹ سیکٹر میں ہے ہوتلیر تو ان سے ہم اس بات کے لیے ضرور آگرے کر رہے ہیں کہ وہاں پر بشیش طور سے اس بات کے لیے پیتن کریں کہ کوبیٹ کے نیموں کا پالن ہو تاکہ کوئی بھی اس طرح کی بات جو ہے نہ ہو کس کے کاران سنکرم ان پڑھے سیڈی چینل کے لیے کلو سے دلیب تھاکور کی ریپورٹ